باغ مارے ہسپیٹل میں عورتوں سے جڑی ہر بیماری کے علاج کے ساتھ اب شروع ہو چکا ہے ڈیلیوری چاہے نارمل ہو یا سیجیرین کم داموں میں کیا جائے گا چوبیس گھنٹے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں اسپطال کا پتہ سخاف روزہ چار لمبر اسکول کے قریب بجاپور میں ہوں عبیدو سین شیخ آپ کا خیر مدہمہ پور ٹیوی نیوز کرناٹا کا ایکسپریس میں آروجہ ہست کارے کرم کی شروعات ویجائنند کاشپ نور کے ہاتھوں آج باغل کوڑ جلے کے الکل کے ساتھ نمبر وارڈ میں آروجہ ہست کارے کرم کی شروعات کی ہنگند کے پورو کانگریس ویدائک ویجائنند نے اس موقع پر جنتہ سے سموڈید ہوتے ہوئے کہا کہ کووی ڈائنٹین سے اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی علاج کیا جا سکتا ہے مگر دوسری بیماریوں والوں کو اسپطال ہی جانا چاہیے اس موقع پر پورو ویدائک نے خود ہی ہاتھ میں تھرمال سکریننگ مشین سے سکریننگ کر کے جنتہ میں کوویڈ ڈائنٹین کو لے کر جاگریتی پیدا کی اس موقع پر ستانیا مکندوں سہیت اور بھی کئی لوگ اس کارے کرم میں بھاگی رہے ڈیپوٹی سی ایم اشوت نارائن کوویڈ ڈائنٹین وائرس کی چپیٹ میں اب تک سرکار کے عادے سے زیادہ منتری کوویڈ کی چپیٹ میں آ کر سی اتیاب ہوئے ہیں پچھلے دن گرام منتری بسور آج بومائی وائرس پیڈت ہوئے ڈیپوٹی سی ایم اشوت نارائن اس جان لے وہ وائرس کا شکار ہوئے ہیں سوموار سے ویدان سبا کا عدی ویشن شروع ہو رہا ہے بھینا جانچ ریپورٹ کے عدی ویشن میں بھاگ لینے نہیں دیا جائے گا اسی کے چلتے جب اشوت نارائن نے جانچ کروائی تو ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اس بات کی خود انہوں نے ہی جانکاری دیتے ہوئے ٹیوٹر میں لکھا ہے کہ گھر میں ہی کارنٹین میں رہ کر علاج کروا لوں گا سداشیو کمیشن ریپورٹ جاری کرنے کی مانگ پرسسٹ جاتی سمودہ کے لوگوں کو حق دلوانے کی سفارش کرنے والی اندرونی آرکشن کو لے کر دی گئی سداشیو کمیشن کی ریپورٹ کو جاری کرنے کی مانگ کرتے ہوئے آج بیدرجلہ بسوکلیان تعلق کا کہ ہنسور میں گاندی چوک سے لے کر تحصیل دار دفتر تک آدھی جامبو و سنگھ کی اور سے ریالی کا آیوجن کیا اس ریالی میں ویوید علاقوں سے گزرتے ہوئے تحصیل دار دفتر پہنچے اس موقع پر بات کرتے ہوئے آدھی جامبو و سنگھ کے ادھیکش راجو کڑیال نے کہا کہ آپسی ریزیوریشن کو لے کر سداشیو کمیشن نے محکول ریپورٹ تیار کیا ہے جس میں پریسسٹ جاتی کہ لوگوں کے لیے بہت سی سویدائیں ہیں مگر اس ریپورٹ کو جاری نہ کر کے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے صرف چناؤں کے موقع پر ہی جنپرتی نیدی ہمارے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں بعد میں کوئی پوچھتا ہی نہیں جلد سے جلد اس ریپورٹ کو جاری نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں بڑا آندولن کرنے کی چیتاونی دیتے ہوئے تحصیل دار سنجو کمار کو نیویدن پتر دیا گیا محلہ کا قتل کرنے والے دو مہنے بعد سلاکوں کے پیچھے بیلگام جلہ نپانی تعلقہ کے جترات کے قریب محلہ کا قتل کر کے لاش کو زمین میں گاڑ کر محلہ کے موبائل ساتھ فرار ہونے والے آروپیوں کو مہاراشترا کے کاغل پولیس نے گرفتار کر لیا ہے چوتی سالہ گیتا شرگاوی نامک محلہ اپنے پتی سے جھگڑا کر کے واپس مہنے کے آکر ساگر نامک ایوک کے ساتھ شادی کر لی تھی شادی کر کے کچھ دن کے عرصے بعد کسی بات پر ساگر سے جھگڑا ہوا تو ساگر نے کام تمام کرنے کی سوچ کر دو ایوکوں کو گیتا کے قتل کی سپاری دی خود ہی گیتا کے گمشدہ ہونے کی پولیس میں شکایت درج کی تھی دو مہنے تک گیتا کا پتا نہ چل سکا دو مہنے بعد جب آروپیوں نے گیتا کا موبائل بیچا تو خریدنے والے نے موبائل کھولا موبائل کھولنے کے انتظار میں بے حال ہو رہی پولیس نیٹورک کے آدار پر موبائل کھریدنے والے سے ملی پھر قتل کرنے والے نپانی کے دو ایوکوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا سکول کے پاس گانجا بیچنے کی کوشش تین آروپی گرفتار بینگلو روشیوانگر گنگمہ تھیمیہ سرکاری سکول کے پاس سکول گرونڈ میں گانجا بیچے جانے کی جانکاری پا کر موقع پر پہنچے بسوشور نگر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین آروپی مدن کمار ہیمند کمار اور تیجس کو دو بوجھ کر ان کی کار سے قریب دھائی لاکھ کلو گانجا کار اور دو موبائل جبت کر لیا ہے سٹوڈنٹ سہیت اور لوگوں کو گانجا بیچنے کی بات ان آروپیوں نے قبولی ہے بسوشور تھانے میں ماملہ ہوا ہے درج جلدھارہ وشیش یوجنہ کو لے کر ویڈیو سمواد بجاپور کے جلہ پنچائے دفتر کے ہاتھے میں سرکار کی پانی مہیاں کرنے کی وشیش یوجنہ جلدھارہ یوجنہ کے بارے میں ویڈیو سمواد دورہ رائے لی گئی سرکار سے بجاپور جلے کے قریب ایک ہزار پہنٹالیس جن وسطی کینڈروں میں پانی مہیاں کرنے کی کل ایک ہزار آنٹھ سو انساٹھ دشملو چھانٹھ کروڑ کی یوجنہ بنائی ہے اس کو لے کر جن پرتینیدیوں اور جنتہ سے رائے لینے کی بات بتائی سی ای او گوویند ریڈی نے سی ای او نے کہا کہ اس یوجنہ کے تحت ڈی پی آر تیار ہے کیابینٹ میں اس یوجنہ کو عمل میں لانے کے لیے عزازت لینے سے پہلے سبھی جن پرتینیدیوں اور جنتہ سے رائے لینے کے لیے اس ویڈیو سمواد کا کارکرم کیا گیا ہے اس یوجنہ کے تحت ویوید گرام اور شہروں جیسے انڈی سندگی باگے واری بجاپور اور مدے بیحال میں پانی سپلائی کیا جائے گا بتایا سی اے او نے اس کارکرم میں ویڈیو دورہ یملسی عرون شہپور ویدائے کے ایس پارٹی نڈہلی نے شامل ہو کر ضروری سلا دی دو بائیکس میں ٹکراؤ دو ایوکوں کی موت دو گھائل محسور اجیلا ہنسور تعلقہ کے بلی کے گرام کے پاس دو بائیکس پلسر اور ڈیو کے آپس میں ٹکراؤ جانے کی درگٹنا گھٹی ہے اس حادثے میں دونوں بائیک سوار موقع پر ہی ہلاک ہوئے ہیں ایلوال گرام نیواسی بائیس سالہ رام چندر اور چوڑی سالہ نوین نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اور گھائل کومی گوڑ کپڑو گرام کے گریش اور کرشنا کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے بلی کےرے پولیستانے میں ماملہ ہوا درج کلیوگ کے شرون کمار کو کار کا توفہ اپنی ماں کی خواہش کے مطابق باپ کے پرانے اسکوٹر پر ہی ماں کو چاروں دھاموں کی تیرتیاترہ کرانے والے محسور ہوں بوگاڑی نیواسی کرشنا کمار دو دن پہلے ہی سبھی پن شیطروں کی تیرتیاترہ کے بعد محسور لوٹے ہیں اسکوٹر پر ہی یہ کنیا کماری کاشی مطورہ بنارس سہیت نیپال بھوٹان جاکر پویتر دیوستانوں کا درشن اپنی ماں کو کروایا ہے اسی بات کو جب مہندرہ کمپنی والوں نے سنا تھا تو انہیں کار گفٹ کرنے کی بات کہی تھی اپنے وعدے کے تحت آج مہندرہ کمپنی کے مالک آنند مہندرہ نے کشن کمار کو شورو میں بلوا کر مہندرہ کے یو و ہنڈرڈ کار بھیٹ کی ہے مچلی کا شکار کرنے گئے مچوارے کی موت اترکنڑ جلہ بھٹکل تعلق کا کے بندر گرام میں یہ گھٹنا گھٹی ہے کل رات نوہ درگ بوٹ میں مچلی پکڑنے گئے چوالیس سالک کرشنا کپایا گنڈ بوٹ سے پیر فیسل کر سموندر میں گر پڑے آج صبح مڈلی نیستار سمودری علاقے میں ان کی لاش برامت ہوئی ہے گرامین پولستانے میں ماملہ درج ہوا ہے مدوگیری میں کار حادثہ تین لوگوں کی موت راستے کے کنارے کھڑی لوری کو پیچھے سے انہوہ کار نے ٹھوک دیا تو یہ حادثہ تمکور جلہ مدوگیری تعلق کا کے چندر بھاوی گرام کے پاس پیش آیا ہے بینگلورو سے کار میں سات لوگ پاؤگڑ جا رہے تھے کار میں سوار پہنتیس سالہ نرسمہ بائیس سالہ درگپا اور بتیس سالہ نرسمہ مورتی اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں باقی چار لوگوں کو معمولی زکم آئے ہیں مدوگیری پولستانے میں معاملہ ہوا ہے درج تالیاں بجاؤ دیپ جلاؤ کہنے کے لیے کیا یہ دیش آر ایس ایس کا کیامپ ہے سیدھ رامیہ کا سوال کل میں شروع کے ادھیا گیری میں کوبا کوویڈ ہیلتھ سینٹر میں کے پی سی سی کی اور سے آئیو جیت پلازما دان کارکرہ میں بولتے ہوئے ویروت پکشنائک سیدھ رامیہ نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کو کنٹرول کرنے میں راج اور کیندر سرکاریں ناکام ہوئی ہیں 18 دنوں میں مہا بھارت کا یود جیتا گیا تھا کوویڈ کو بھگانے کے لیے صرف 21 دنوں کی ضرورت ہے کہا تھا پردان منطری نے کیا کوویڈ کو کنٹرول کیا نیوزیلینڈ اور دکشن کوریا میں کوویڈ بلکل نہیں ہے مگر ہمارے دیش میں کوویڈ کے ماملوں میں دن بہ دن تیزی آتی جا رہی ہے اس وائرس کی روکتام کے لیے ہمارے پی ام نئی یوجنائے بنانے کی بجائے مور کو دانے دے رہے ہیں کوویڈ میں کروڑوں کا بھرسٹا چار ہوا ہے پی ام کہہ رہے ہیں کہ تالیاں بجائیے دیپ جالائیے کیا اس سے کوویڈ کم ہوگا سوال کیا صدرہ میاں نے وینٹی لیٹرز کی کلس سے مرنے والوں کو دس لاکھ پریہار کی مانگ آج داونگیرے کے جلہ اسپطال کے پاس وینٹی لیٹرز نہ ملنے کے کارن مرنے والوں کو دس لاکھ روپیوں کا پریہار دینے کی مانگ کرتے ہوئے جلہ کانگریز گھٹک کے پدادی کاریوں نے احتجاج کیا سیریس حالات میں اسپطال پہنچے بہت سے مریضوں کو وینٹی لیٹر نہیں مل رہا جس کے کارن مریضوں کی موت ہو رہی ہے کوویڈ نائنٹین کے لیے خریدے گئے سامانوں میں برسٹا چار ہوا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے لاش دینے کے لیے چگتے رہے اسپطال کے کچھ سبندی مریضوں سے روپیہ لے رہے ہیں پرائیٹ اسپطالوں میں مریضوں سے من مانی رکھم اصولی جا رہی ہے سرکار کو اس اور دھیان دینا چاہیے ورنہ بڑا احتجاج کرنے کی چھتا ونیدی پردرشن کاریوں نے ورشتوں کی انومتی ملتے ہی کیابینٹ کا وستار سی ایم ایڈو رپا دہلی کا دورہ ختم کر کے خوشی خوشی سی ایم ایڈو رپا بینگلورو لوٹے ہیں دہلی سے آتے ہی پریس میٹ کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ دہلی کا یہ دورہ کافی کامیاب رہا پکش کے سبھی ورشتوں سے میں نے بات کی راج کی ابی وردی کے لیے جو بھی ضروری ہے اس کو کرنے کا آشواسن ملا ہے منتری منڈل کے وستار کو لے کر بھی میں نے چرچہ کیا ہے اجازت ملتے ہی کیابینٹ کا وستار کیا جائے گا راج کی کئی سمسیاؤں کا میں نے ورشتوں سے ذکر کیا ہے آنے والے دنوں میں پریہار ملے گا بتایا سی ایم ایڈور اپا نے عمر خالید کی ریاہی کو لے کر گلبرگا میں پردرشن جی این یو کے ودیارتی پر دہلی تنگوں کے آروپ میں کیندر سرکار نے یو اے پی اے کانون لگا کر دہلی پولیس کو دس دن کی ریمانڈ میں دیا ہے اس کا ویرو دویکت کرتے ہوئے گلبرگا جلہ ادھیکاری دفتر کے سامنے ویل فیر پارٹی آف انڈیا کے پدادی کاریوں نے کیا پردرشن ان پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ کیندر کی بیجے پی سرکار ساجش کے تحت عمر خالید کو دہلی پولیس کے حوالے کر کے اپنی منمانی کیا جا رہی ہے جل سے جلد عمر خالید پر لگائے تمام مقدموں کو خارج کر کے انہیں ریاہ کرنے کی مانگ کرتے ہوئے پردرشن کاریوں نے جلہ ادھیکاری کے ذریعے راشتر پتی کو نویدن پتر سوپا اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کارناٹک ایکسپریس